باتینوں حضرات اب آپ کی آزمائش کا وقت ہے اس لیے کہ زہمت کلام دے رہا ہوں حضرت جون اولیاء اور سیانے کہہ گئے تھے کہ ولی اولیاءوں کے کہے پہ جائے کرو ان کیے پہ نہیں بھائی جون اولیاء جانا جان نہ میں جون اولیاء ہوں نہ حضرت جون اولیاء کچھ بھی نہیں میں بات ارس کروں میرا ظہور تیری رجب حضرت تیری کی بلادت کی تقریب سے ہوا تھا ہم روئے میں جو درددد چلتا رہا پھر پاکستان آ گیا یہ دوسرا ظہور تھا تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے ایتا اور ان کے آتا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دوبئے میں ہوا وہ مجھے دوبئے میں صحیح معنی میں صحیح معنی میں بالکل آپ میں کوئی مجھا خروات کے باتیں نہیں کر رہا نہ میں خوشحام دیوں نہ گواہ دیوں جس میں کرشوڑ ڈفائی کی میں ایمانداری کے بات سے کہتا ہوں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح زور دوبئی میں ہوا مجھے اپنے بہترین انسان میں دوبئی میں ملے بہترین لیکن میں آج بہت اداس ہوں اب تک میں سلیم کی خلاف برزیاں کرتا رہا شراب پیتا رہا دھتلا لیکن آج ایسا نہیں کیوں میں ہار چکا ہوں میں معاشرے کو اپنی اغدار پر جانا چاہتا تھا میں حرام اور حلال کے میاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا مدر میں غیر گیا یہ وہ معاشرے نہیں ہے یہ افراتون کا معاشرہ نہیں ہے یہ لیکرگرس کا معاشرہ نہیں ہے یہ مارکز آرگرس کا معاشرہ نہیں ہے یہ بہنوں کا معاشرہ ہے میں بہنا شاہر جسے بہترین سامین میں نے ایک شیر جو ران ایک بات کہہ دوں وہ کہاں گے شاہدہ شاہدہ میں نے دن برس پہلے یا چھے برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا اس سرزمین میں شاہد ابو زہبی میں یا دوبئی میں ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس بجمع میں جو میرا خواب ہے جسے میں کبھی نہیں پاسکتا اور میرا گھر میری بیری میرے بچے سب مار گئے میں تباہ ہو کر آئے ہوں یہ حسری کی بات ہے اچھا یہ حسری کی بات ہے جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے جو ران آئی بہت زمانے کا نہیں اسی پاکستان کا بھائی سنیم جعفی کے عزاز میں ہمیں اب ٹیلہ کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے تو جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے یہ بات سے مفرسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے لباس مفرسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہ لڑکی فاقہ کا چھوٹی ہے تو بس صورت نظر آتی یہاں تو چارہ سازوں کی چارہ آج میں بڑا حساس ہوں چونکہ میرے خیال یہ ہے کہ یہ میرے آخری مشاعرہ ہے اس کے بعد میرا خیل ختم ہونے والا ہے چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہاں دبا دو مگر یہ بدنا دو مجھے آرام تو نہیں ہوا چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوا ہاں دبا دو مگر یہ بتنا دو مجھے آرام تو اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں اس کے غم میں کیا سب ہی گمہ کوئی شکوا بھی اب کسی سے کیا کہنے اس کے غم میں کیا کوئی شکوا بھی اب کسی سے لیکن واقع یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے ننکونوانے رمز تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سب خوابوں کے سب کچھ بھی میری کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سب میرے کمرے میں تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سب ارے یار علی نے یہ تو گھا لے ہم سے علم 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 تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے سمی بیٹھا ہے تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی میری تنہائی میں خوابوں کے سب کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سب کچھ بھی نہیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن عشرتے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا زین مشدہ عشرت انجام نہیں پاسکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں کیا کہہ ایک رنگ پہلی مرتبہ زندگی میں ایک رمز سنا رہا ہوں فارحہ خطیقوں لکھے جائیں خطیقوں لکھے جائیں فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیئے مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گما دیئے آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا دیکھئے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا اے بنادو کی مینہ جتر بیض نسینا رشک سروی سیمینا میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہیں رشتوں کی جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہیں رشتوں کی کہکشاں لٹا دوں کیا جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہیں رشتوں کی اے سواد بینائی ان کا جو بھی نکتہ ہے اے سواد بینائی ان کا جو بھی نکتہ ہے میں اسے گما دوں کیا اے سواد بینائی ان کا جو بھی نکتہ ہے میں اسے گما دوں کیا جو بھی حرف ہے ان کا نقشے جاہے جانانا جو بھی حرف ہے ان کا نقشے جاہے جانانا نقش جاں مٹا دوں کیا لوہ دل جلا دوں کیا کہکشاں لٹا دوں کیا اے سوادی پینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گما دوں کیا جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں جانانا نقش جاں مٹا دوں کیا لوہ دل جلا دوں کیا کہکشاں لٹا دوں کیا ہے سوادی بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گما دوں کیا جو بھی حرف ہے ان کا نقش جان ہے جانانا نقش جان مٹا دوں کیا مجھ کو لکھ کے خط جانم مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جزموں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیال آنا جن کر گئی ہو تم مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جزموں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیال آنا جن کر گئی ہو تم اور خیال آنے پر اس سے ڈل گئی ہو تم مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے ذہان میں شاید خواب خواب جزموں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیال آنا جرم کر گئی ہو تم اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تمہیں جرم کیوں کیے جائیں جرم کیوں کیے جائیں خاطر کیوں نکھے جائیں سریعہ پھوڑیے مدامت میں نیند آنے لگی ہے خرقہ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ خلا ہے اس سے کیا گفتو وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتو شاہ پھر نظام سنو وہ خلا ہے اقبال مجیدی وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتو میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم مجھے سلیم میرا حجرہ کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا روح نے عشق کا فریق دیا روح نے جسم کو جسم کی اداوت لی افاقت افاقت اعادتوں کی وردش ہے افاقت 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 اعادتوں کی وردش ہے روح شامل نہیں شکایت ہف وقت عادتوں کی بردش ہف وقت عادتوں کی بردش روح شامل ہف وقت عادتوں کی بردش روح شامل نہیں سکایت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم یہ بات قاسم ہوتا یا یہ آپ کا سلیم جعفری مردود یہ کچھ آسان تو نہیں ہے یہ میرے میرہ میں رہا دیں نا یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روڑتے اب بھی ہیں مروت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روڑتے اب بھی ہیں مروت اور وہ جو تعمیر ہونے آباری تھی وہ جو تعمیر ہونے آباری تھی لگ گئے یار اس عمالت میں جہاں در وہ جو تعمیر ہونے آباری تھی اے خدا جو کہیں نہیں موجود اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا میں آخر دیکھا خبر آخری سنا رہا ہوں حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی کیا کہنا حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی ایک ہی حادثہ تو ہے وہ یہ عالم گیر تاریخ گیر واقعہ ہے پوری تاریخ کا متبدن انسانیت کی نیاندر پر انسان سے لے کر چھ ہزار برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی ایک ہی حادثہ تو ہے ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی بات نہیں کہی گئی بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی بات بھی تیرے جانے جان بات بھی تیرے جانے جائیں دل میں رہا جب سما یاد رہی تیری پھر تیری یاد یاد رہی تیری سینے ہماری روئر گھن ہے اپنا علاقہ ہے اس کا لذت سوال کیا ہے روئر گھن کا سینے خیالِ یار میں کینہ بسر شبِ فرا یہ میرا قاسم کا علاقہ ہے سینے خیالِ یار میں کینہ بسر شبِ فرا جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گیا جب سے وہ چاند نہ گیا اس کے بدن کو دین امود حمدِ سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک خبابی سی گئی جب سے وہ چاند نہیں ہے اس کے بدن کو دھاک اُزارا دو اس کے بدن کو دین امود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک خباب اس کی امیدِ ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ یعنی اس کی امیدِ ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے 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 عمر گزار دیگئے عمر گزار دیگئے اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے کیا بزرہ اس کے وصال کے لیے اس کے وصال کے لیے حالتِ دل کہ تھی خراب اور خراب اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالتِ دل کہ تھی خراب اور خراب تیرا فراغ جانے جان عیشتہ کیا میرے لیے یعنی تیرے فراغ میں خوب شراب پی تیرا فراغ جانے جان عیشتہ کیا میرے لیے یعنی تیرے فراغ میں خوب شراب اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کتنے ایش وڑاتے ہوں گے کتنے اتھراتے ہوں گے جانے کہانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو باتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو باتے ہوں گے اس کی یاد کی بعد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا اس کی یاد کی بعد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بالیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے اس کی یاد کی بعد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا صدا بھائی اس کی یاد کی بات سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بال ہی بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے وہ جو نانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطرف تھا وہ جو نانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطرف تھا آنے والوں سے کیا مطرف آتے ہیں آتے ہوں گے آنے والوں سے کیا مطرف آتے ہوں گے وہ جو نانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطرف تھا آنے والوں سے کیا مطرف آتے ہیں آتے ہوں یار سنو یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باہوں کا یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باہوں کا وہ جو سمرتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے یارو کچھ تو ہار سناو یارو کچھ تو ہار سناو یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باہوں کا وہ جو سمرتے ہوں گے ان میں میاں وہ تو مر جاتے ہوں گے کیا کہنے جون بھائی مسئلہ یہ جیسے باہر با کہنے جون بھائی کہ ان کے کلاب کے بارے میں کلاب تو موجود ہدا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسا سوانے والا شاید کوئی اور نہ ہو اور اب میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ موجود سلطان پوری جون بھائی کو شائروں کا شائر کیوں کہتے ہیں سوانا جون بھائی سوانا جون بھائی سوانا جون بھائی